ڈیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں میں دیکھیں آپ خیر وافیت سے ہوں گے ڈیئر سٹوڈنٹس سبتمبر مہینے کی ساتھ تاریخ دوہزار بی سی سی اور میں آپ کا اپنا افستاد ٹیچر زمیرہ مدوان ٹیچر گورنڈ یو پی ایس مقدمالہ ایک بار پھر آج کی ایک اہم ویڈیو لے کر آپ کی خیتوں میں حاضر پیارے بچوں آج میں نے سکھت کلاس کی سوشل سینس کے جس موضوع پر انتخاب کیا ہے جس موضوع کو چوزک کیا ہے جس ٹاپو کو چوزک کیا ہے اس کا نام ہے خور لوکس آفٹر اوور ویلیجز ہے یعنی کہ ہمارے گاؤں کی رکھوالی کون کرتا ہے ہمارے گاؤں کا ذمہ داری ہیڈ یا ہمارے گاؤں کا دیکھوال کون کرتا ہے تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے جو لیسن نمبر سکس ہے سوشل سینس کا تو ڈیئر سوڈینٹس اوپن یور ٹیکس بک اور پیئی نمبر فورٹی تھری آپ اپنی سوشل سینس جو ہے اس کا پیئی نمبر فورٹی تھری نکالیں گی تو اب ہم پڑھیں گے اس سابق کو اس لیسن کو کہ خور لوکس آفٹر اوور ویلیجز ہمارے گاؤں کو کون دیکھتا ہے کون اس کی رکھوالی کرتا ہے کون اس کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کے بارے میں تو پہلے ہے ایف آئی ٹو او لیٹ یعنی کہ زمین کی اوپر لڑائی زمین کی اوپر یہ آئے روز جو ہیں یہ معاملات زمین کی اوپر لڑائی ہوتی رہتی ہیں تو زمین کی اوپر ایک لڑائی ہوتی ہے مونس فیملی has a small field it is next to ragus field there is a small bud between their land یہاں پر دو آدمی ہیں ایک ہے مون اور ایک ہے رگو مون کے پاس تھوڑی بہت زمین تھی بیچارے کے پاس مون جو تھا وہ کمزور تھا یعنی گریب تھا معاشی لحاث سے کم تر تھا it is next to ragus field تو اس کے ساتھ ہی ragus کی زمین بھی تھی ragu جو تھا وہ معاشی لحاظ سے امیر طاقتور تھا there is a small bun between their land ان کی زمین کے درمیان ایک bun تھی جو اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتی تھی یعنی کہ ایک سیڈ تو رگو کا تھا اور دوسرا سیڈ جو تھا دوسرے سیڈ زمین جو تھی موہن کی تھی یہ جو آپ شکل میں بھی دیکھ سکتے یہ bun جو ہے اس کو divide کرتی ہے سیڈ رگو ہے اس سیڈ موہن ہے one night ragu moves the bun a few feet into mohn's field تو ایک شام کیا ہوتا ہے ragu جو تھا ragu کیا کام کرتا ہے کہ اس bun کو ہٹا دیتا ہے تھوڑا پیچھ یعنی آگے کی طرف لے جاتا ہے اور کچھ قدم جو ہے زمین موہن کی بچارے کی گریب کی وہ ہڑپ کر لیتا ہے he wants to take some of his land وہ موہن کی کچھ زمین ہڑپ کرنا چاہتا ہے when mohn sees this he is worried جب موہن نے یہ دیکھا کہ میری زمین جو بند ہے اس کو آگے لیا جا رہا ہے میری زمین جو ہے اس کو ہڑپ کیا جا رہا ہے this he is worried وہ بچارہ پریشان ہو گیا وہ مایوس ہو گیا ragu's family has a lot of lead ragu جو تھا یہ امیر آدمی تھا اس کے پاس خوب زمین تھی his uncle is a sir punch of the village اور اس کے علاوہ اس کا جو چچا تھا کلگو کا وہ علاقے کا سر پانچ بھی تھا موہن is offered settle he goes to talk to him موہن جو ہے وہ بچارہ ڈار گیا کیوں کیوں کہ ragu جو تھا اس کے یہ گنڈا تھا اس کے آدمی گنڈے تھے یہ امیر آدمی تھا اور اس کے علاوہ اس کے چچا جو تھا علاقے کا سر پانچ تھا تو اس وجہ سے موہن جو ہے وہ ڈار گیا but settle he goes to talk to him لیکن اس کے باوجود بھی موہن جو ہے بار بار جا کر ragu کو سمجھاتا ہے کہ آپ نے میری زمین ہڑپ کر لی آپ نے اس بند جو ہے اس بند کو آگے لے لیا اس کو بدل دیا ہے تو یہ آپ غلط کر رہے ہو ragu says he has not moved the band تو ragu جو ہے یعنی کہ robe سے کہتا ہے بڑے زور سے کہتا ہے he has not moved the band اس نے کوئی بند ون نہیں ہلائی ہے چپ کر کے بیٹھو a fight starts تو اسی حسنا میں ایک جب ragu نے نہیں مانا تو ان کے درمیان لڑائی جگڑا شروع ہو گیا ragu's helpers shout at mohon and beat him up تو ragu جو تھا اس کی آدمیوں نے ragu نے مل کر اس موہن بچارے پر اس قریب پر حملہ کر دیا the neighbors hear the shouting and come تو جب mohon کے چلانے کی ان کی چلانے کی آواز سنی گالی گلوچ کی آواز سنی تو گاؤں کے جو ان کی لڑائی کی آواز سنی تو گاؤں کے جو ہمسائے جو آس پاس پڑوس میں لوگ تھے وہاں پہنچے mohon is barely hurt they discuss what to do جب انہوں نے آ کر دیکھا تو mohon بچارہ جو تھا یہ بری طرح زخمی ہوا تھا تو انہوں نے کہا اب کیا کیا جائے let's go to the police station one person says ایک آدمی نے کہا اب ہم کیا کریں گے چلو ہم police station جاتے ہیں it is no use رگو's family knows the police دوسرے آدمی نے کہا نہیں پولیس میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہر طرف جو ہیں رگو کے آدمی ہیں رگو کا چاچا لاغے کا سر پانچ ہے تو ہمارے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے if we all go the police station will listen to us سب لوگوں نے کہا کہ اگر ہم سب مل کر جائیں یہ police station میں تو پولیس والے ہماری بات سنیں گے we saw how they beat mohon ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ mohon کو کس بے دردی کے ساتھ پیٹا گیا مارا گیا they will have to write a report so they decide to go together تو انہوں نے کہا ہم report لکھویں گے ہم مل جل کر report لکھویں گے اور ہم کہیں گے کہ mohon کو مارا پیٹا گیا ہے so they decided to decide to go together تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا اب ہم سب مل جل کر police station جائیں let's go to the man police station in the town and person says ایک آدمی کہتا ہے چلو ہم کسبی کی بڑے station police station جو وہاں پر جاتا ہے ایک آدمی نے کہا no we must go to this police station دوسرے آدمی نے کہا نہیں ہمیں اس police station میں جانا چاہیے جو ہمارے علاقے کا ہے our village comes in its area ہمارا گاؤں جو ہے اس police station کے ساتھ آتا ہے every police station has an area for its work explainer محن محن خود ہی کہتا ہے نہیں ہمیں کسبی کے بڑے police station میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر ایک every police station has an area تو ہر ایک police station کے ساتھ کو کچھ اوہیدیہ دیئے گئے ہوتے ہیں اس کام کرنے کے لئے تو ہمارا گاؤں جو ہے ہمارا علاقہ جو ہے یہ اسی police station کے ساتھ آتا ہے چلو ہم یہاں ہی پر جائیں گے تو پیارے بچوں آج ہم نے اس کلاسز کا social science کا lesson number six chapter number six who looks after work who looks after our villages ہمارے گاؤں کو کون دیکھتا ہے ہمارے گاؤں کی کون دیکھ دیکھ بالکتر رکھوالی کرتا ہے زمدار ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم نے تھوڑا بہت پڑا تو اب ہم مجھے امید ہے کہ آپ کا سبق آج کا سبق آپ کچھ طرح سمجھایا ہوگا اب ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں پھر یہ باقی سبق جو ہے یہ لے کر آپ کی خیدت میں جب تک کے لئے خدا حافظ شکریہ